اسلام علیکم جس تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ تو ہم لوگ ٹھک تھاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم کوئیت کی کچھ بڑی اور امپورٹنٹ جو اپڈیٹ آ رہی ہے آپ لوگ کے ساتھ سیر کرنے والے گر آپ کوئیت میں رہتے ہیں کوئیت کے حالات واقعیت سے واقعہ رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ سوچ لے کر آخر تک جرور دکھیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی زیادہ بڑی اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے پہلے اپڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت ایم آئی کے طرف سے دو ایسی آئی گئر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے یہ تمام لوگ ایک صفائی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور انہیں ساد الابدللہ اکیڈیمی میں صفائی کرنے کے لئے بھیجا گیا ہے جہاں پر انہوں نے وہاں کی ویڈیو کلپ جو ہے وہ سوٹ کر لیا اور اس کو سوچل میڈیا پر جاری بھی کر دیا اپڈیٹ کے مطابق بتایا یہ بھی گیا ہے کہ ان لوگوں نے جو پولیس کی گاڑی ہوتی ہے اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھ کر فوٹو بھی کلک کی جس کی وجہ سے ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے یاد رہے کہ کوئیت کے اندر اگر آپ کہیں پر بھی جاتے ہیں خاص طور سے جو سرکاری ادارے ہوتے ہیں یا سرکاری جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہاں پر اگر آپ ویڈیو گرہ بناتے ہیں تو سوچ پہلے اس دوبارے میں پتہ کر لیں کہ وہاں پر اگر آپ ویڈیو گرہ بناتے ہیں تو آپ کے خلاف کوئی کانونی کاروائی تو نہیں کی جائے گی اس کو پتہ کرنے کے بعد ہی آپ ویڈیو گرہ جو ہے وہ سوٹ کریں یا ایمیج جو گرہ جو ہے وہ کلک کریں کیونکہ اگر آپ کو پتہ نہیں ہوگا اور آپ ویڈیو گرہ بنا لیں گے تو پھر اگر آپ اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں تو ہو سکتا آپ کے خلاف قانونی کاروائی ہو جائے جس طریقے سے ان لوگوں کے خلاف ہوئی ہے اس کے ساتھ ستو اگلی بڈی ایٹ یہ ہے کہ کوئٹ میں جو دھول بھری آندھی ہے وہ کافی زیادہ تیجی سے چل لئی ہے یعنی بہت زیادہ دھول جو ہے وہ اڑ لئی ہے تو اگر آپ ڈرائیور ہیں تو کافی زیادہ احتیاط کریں گاڑی چلاتے وقت اور زیادہ لمبا گر آپ کو جانا ہے تو آپ اسے ساب سے پلاننگ کریں کیونکہ ابھی موسم جو ہے وہ کافی زیادہ خراب ہے کوئٹ کے اندر اس کے ساتھ کے لئے بیٹ یہ ہے کہ کوئٹ نشری آف فیلد کے ادھکاریوں نے بتایا ہے کہ کوئٹ میں سولہ سال سے زیادہ عمر کے سٹوڈنٹ جو یونیسٹی میں پڑھائی کرتے ہیں یا جو ٹیچرز ہیں ان کے لئے جو پی سی آر ٹیسٹ کی سرط رکھی گئی تھی اس کو پھرحال رد کر دیا گیا ہے نہیں کہ اب جو بھی سٹوڈنٹ ہوں گے یا ٹیچرز ہوں گے جو اسکولوں میں انٹری کریں گے اسکولوں میں جائیں گے ان کو پی سی آر ٹیسٹ کی جو ریپورٹ دینی ہوتی تھی پی سی آر ٹیسٹ جو کروانا ہوتا تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے رد کر دیا گیا ہے کیونکہ بتایا یہ گیا ہے کہ کوئٹ میں اب جو حالات ہیں وہ بالکل نورمل ہو رہے ہیں تو اب پی سی آر ٹیسٹ کی جو سرط ہے وہ بھی دیرے دیرے ختم کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئٹ میں جو کروانا وارد کو جیسے ریسٹوڈنٹ یا کیفے وغیرہ کو نقصان ہوا ہے اس کو ریکوری کرنے میں ان کو کم سے کم پانچ سال لگے گا اپ ڈیٹ کا بتایا یہ گیا ہے کہ کروانا کے دوران ریسٹوڈنٹ اور کیفے وغیرہ کو کافی وارد نقصان ہوا ہے جس کے وجہ سے ان کی طرف سے جان کر یہ دی گئی ہے کہ ان کو ریکوری کرنے میں تقریباً پانچ سال جو ہے وہ لگ جائیں گے تو یہ دیستو آج کی کوئٹ کی کچھ بڑی اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ جو آپ لوگ کے ساتھ سے کہ تم امیت کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو سندھائی ہوئے سندھائی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ انساء اللہ آپ کو اس چینل پر جو ویڈیو ہے وہ لگاتار دیکھنے کو جو ہے وہ ملتی رہے گی جو بھی کوئٹ کی چھوٹی بڑی خبریں ہوں گے وہ آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ